مسلمانوں میں اس وقت تمہیں کہتا تھا کہ سب حرامزادیں امریکہ کے آگے بکے میں ہیں لیکن تم لوگ اس وقت ہمیں ایکسٹریمیسٹ اپروچ کا بندہ کہتے تھے اس وقت تم لوگ ہمیں انتہا پسند یا دہشتگردانہ سوچ کا حامل انسان کہتے تھے آج یہ دیکھ لو کہ تم لوگ اس وقت ہمیں فنیٹک کہا کرتے تھے لیکن آج فرانسیسی صدر آسیا ملونہ جس سے باعزت طور پر پاکستان سے بری کیا گیا جس کا کیس خراب کیا گیا جانبوچ کے اور اس کی فیور کی گئی اور ایک اس گستاخہ کو رہا کروانے کے لیے سوہ لاکھ لوگوں کو جیلوں میں بھیجا گیا درجنوں لوگ شہید ہوئے کئی لوگ زخمی ہوئے کئی لوگوں پہ ابھی تک پرچے کٹے ہوئے ہیں صرف ایک گستاخہ کو بھیجنے کے لیے اور اس کو باہر جا کے میڈلز مل رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا جو تم نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی دیویڈ میکرون وہ فرانسیسی صدر جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سرکاری سطح پر توہین رسالت کی جائے اور اپنی سرکاری امارتوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے ناؤزباللہ کارٹونز بنایا جائیں یہ کام اس حرامزادے نے کیا اور وہ آزیہ ملونہ کا بولا رہا ہے اور وہ اس کا احترام کر رہا ہے اس کو سرکاری پروٹوکول دے رہا ہے کیا اب بھی نہیں سمجھو گے کہ یہ واقعی کچھ لوگ مجھے اس سے گلہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے مجھے تو گلہ اس سے ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر رہی ہے بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اسے بھیجا کس نے بھیجوایا کس نے اس کیلئے را کس نے ہم بار کی ہم ان تمام نطفہ حرام سے جرم لینے والے حرامزادوں کو جانتے ہیں وقت آنے پہ ان سب سے جواب دیں گے ان سب کو کھسیٹا جائے گا انشاءاللہ میرے الفاظ اچھے لگیں یا برے لگیں یہ بات یاد رکھنا وہ شخص حلالی ہوئی نہیں سکتا جو کسی کو استاخر رسول کا ساتھ دے میں نے اس لئے یہ لفظ حرامزادہ ان کے لئے استعمال کیا آپ کہیں گے یہ غالیاں دیتا ہے یا فانیٹک ہے میرے پاس اس سے اچھا الفاظ ان تمام لوگوں کے لئے اور کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے آسیہ ملونہ کی کسی بھی معاملے میں معابنت کی حمایت کی ملک سے باہر فرار کرانے میں اس کے کیس میں باقی باتیں تب ہی ہوں گی یا اپنا وقت آئے گا انشاءاللہ جلالہ